شیطان الرجیم ماملہ کس کے ساتھ ماملہ ماملہ کہتے کس کو ہے ماملہ کا لفظ با مفعالہ پر ہے کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یہ لکھتا ہے کہ پھر علم ماملہ ہے کیونکہ علم کی اقسام پڑھ رہے تھے نا پھر علم ماملہ ہے اور وہ ہے دل کے حالات کا علم اپنے ساتھ ماملہ کرنا اپنے اندر جھانکنا جیسے خوف امید رضا صدق یعنی سچائی اور اخلاص وغیرہ تو انہی کی وجہ سے علماء بلند مراتب تک پہنچے یہ ساری چیزیں مل کر تقوی بناتی یہ ساری چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی اور جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو جس قدر تقوی کا لیول بلند ہوتا ہے اسے قدر انسان کا درجہ اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوتا ہے انہی کی وجہ سے علماء بلند مراتب تک پہنچے اور ان کا تذکرہ یعنی ان کی شہرت چار دانگے عالم میں ہوا یعنی ہر طرف ان کا نام روشن ہوا ہر کوئی ان کو جاننے لگا جیسے سفیان سوری تابعی تھے ابو حنیفہ مالک شافعی اور احمد ابن حمدل وغیرہ یعنی تمام فقہا یہ صرف ظاہری فقہ کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے اندر اللہ کا خوف اللہ سے امید اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق سچائی اور اخلاص یعنی سنسیارٹی کی چیزیں تھی اور انہوں نے صرف ظاہر نہیں باطن کے حالات پر بھی نظر رکھی اسی وجہ سے ان کا علم دوسروں کے لئے مفید ثابت ہوا ان مقامات سے یعنی بلند درجوں سے علماء اور فقہا کا مرتبہ جو گر گیا یعنی وہ نیچے آئے ان کا ڈاؤن فال ہوا اور ان کی عزت گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی صورت میں تو مشغول رہے یعنی ظاہری شکل فارم پر تو انہوں نے بہت توجہ کی لیکن نفس پر گرفت نہ کی یعنی اس کی جو اندر سپیرٹ تھی علم کی جو سپیرٹ تھی اور جو اس کا مقصد تھا اس کی طرف انہوں نے غور نہ کیا کہ وہ ان کے حقائق تک پہنچتے یعنی اس کی ریالیٹی کو جانتے اور ان کے مخفیات پر عمل کرتے یعنی جو چیزیں ہیڈن ہوتی ہیں ظاہر سے وہ اندر اندر کام کرتی ہیں جن کے اوپر انسان غور و فکر اور تدبر کے بعد پہنچتا ہے ان پر پھر انہوں نے عمل نہ کیا تم فقیح کو دیکھو گے کہ ظاہر ظاہر کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں آپ بہت سے لوگ آپ نے سے پڑھ چکے ہیں اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا لیان کیا ہے لیان جب شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں اور معاملہ کوٹ تک جائے اور اللہ کی قسمیں کھائیں دونوں اور اس میں سے ایک قسم کیا ہو ایک دوسرے پر لانت کی کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت ہو تو یہ لیان کہلاتا ہے گھڑ دوڑ یعنی گھڑا دوڑانے کا کیا حکم ہے یہ ہارس ریس جو ہوتی ہے ریسنگ جو ہے اور تیر اندازی پر گفتگو کرے گا یعنی ان ٹاپکس پر تو وہ حلال حرام بتائے گا کہ کیا ہے اور ایسے ایسے مسائل بیان کرے گا جس سے ساری زندگی واسطہ نہ پڑے اگر آپ فقی کتابیں پڑے تو اس میں بہت سی باتیں بلکل ارالیمنٹ ہوتی ہیں جن کا عام بندوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں لیکن اخلاص پیدا کرنے یعنی اللہ کے لیے خالص ہونے اور ریاہ سے بچنے کے متعلق گفتگو نہ کرے گا یعنی اب یہ چیزیں فق کے دائرے سے باہر مکال دی گئیں حالانکہ یہ اس پر فرض این ہے کیونکہ ان کو چھوڑ دینے میں اس کی ہلاکت ہے تو کس علم کا حاصل کرنا فرض این ہے ہر ایک کے لیے جس سے وہ اپنے ذات کی اصلاح کر سکے جس کا اس سے براہراس تعلق ہو اگر اس سے سوال کیا جائے کہ اخلاص اور ریاہ کی بحث کیوں ترک کر دی یعنی فق کی کتابوں میں سے یہ چپٹرز کیوں نکال دیئے یہ موضوعات کیوں چھوڑ دیئے تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا ہاں اگر لیان اور تیر اندازی کے مسائل میں مشغول ہونے کا سبب پوچھا جائے کہ آپ ان ٹاپکس پر اتنی توجہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہے گا یہ فرض کفایہ ہے بے شک یہ فرض کفایہ ہے لیکن اس سے یہ بات کیوں مخفی رہی یعنی کیوں چھوپی رہی کہ علم حساب حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے تو اس نے حساب کیوں نہیں سیکھا پھر وہ کیوں نہیں سکھاتا یعنی میتمیٹکس کیوں نہیں پڑھتا پڑھاتا اس کا سیکھنا بھی تو فرض کفایہ ہے بات یہ ہے کہ اس کا نفس مغرور ہے یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ریاہ اور سمہ دکھانا اور سنانا ہے ریاہ اور سمہ میں فرق ہوتا ہے ریاہ ہوتا ہے دکھاوا کرنا یعنی شو آف کرنا اور سمہ ہوتا ہے سنوانا یعنی اپنی شہرت کروانا اور وہ مناظرہ سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ علم حساب کی تحصیل سے تو بات یہ ہے کہ جن علوم کے سیکھنے میں اس کو شہرت ملتی ہے ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے اچھا عام طور پر لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے جب کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آگے پڑھنا چاہتے ہیں یہ زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لئے کیا چوز کرتے ہیں کیا سوچ سمجھ کے سبجکس سیلیکٹ کرتے ہیں وہ سبجکس جن سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کم آسکے اچھی جاب مل سکے یا یہ کہ جو لوگ کر رہے ہیں جو ان ہو جس کا ٹرینڈ ہو جسے دیکھ کر لوگ حیرت میں گم ہو جائے کہ اچھا اس نے فلانس اپجک پڑھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں وہ عزت حاصل کر سکے یا کوئی ایسی ریئر چیز ایکسپشنل ایکسٹارڈنری چیز جو کوئی اور نہ کر سکا ہو یا نہ کر رہا ہو تاکہ وہ لوگوں کے درمیان پرومننٹ ہو سکے جسی سے زیادہ پاور یا سٹیٹس ان کو ملے یا جس کو فاملی اپریشیٹ کرے یا لوگوں کے سرکل میں وہ پاپولارٹی ملے بھلے وہ سبجیکٹ اس کو خود پسند ہو یا نہ ہو یا وہ اس میں کچھ آگے بر سکتا ہو یا نہ یا پڑھنے کے بعد اسے استعمال کر سکتا ہو یا نہیں بہت سے خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کے کہنے پر یا بس دیکھا دیکھی شاک میں آکر ڈاکٹر بن گئے اور اس کے بعد ایک دن پرکٹس نہیں کی دوبارہ کسی اسپتال کموں نہیں دیکھا کسی مریض کی کبھی کوئی خدمت نہیں کی کیا فائدہ اس علم کا کہ جس میں انسان نے اپنی جوانی کھپا دی گواں دی اور اس کے بعد نہ خود فائدہ حاصل کیا اور نہ کسی اور کو فائدہ پہنچایا صرف کس لئے اچھی ڈگری لی تاکہ اچھی جگہ شادی ہو جائے یا لوگوں میں مشہوری ہو جائے امام بن الجوزی کے زمانے کے مثال کچھ اور تھے آج کے مثال ہمارے کچھ اور ہیں ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں اس سے آگئی ہیں ان علوم کے پیچھے جان دینے والے کہ جن کو پڑھ کر نہ خود کو فائدہ نہ کسی اور کو زیادہ فائدہ ہاں شہرت اور نام بری ضرور ہو معلوم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ میں تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے اب ان کے وہ معنی ہیں جو صلف صالحین کے وقت نہیں تھے یعنی فقہ معنی وہ نہیں لیا جاتا جو پہلی جنریشنز میں لیا جاتا تھا اور انہوں نے سے لفظ فقہ بھی ہے انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی ہے قرآن پاک میں آپ نے تفصیل پڑھی ہے تحریف کی کہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دینا آوٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کرنا اور اسے فروع اور اس کے علل اور اسباب کی معرفت سے خاص کر دیا گیا حالانکہ اثر اول اثر کس کو کہتے ہیں what is aثر زمانہ time اثر اول یعنی پہلی جنریشن پہلے time میں فقہ لفظ آخرت کی راہ اور آفات نفوس کے دقائق کی معرفت اور مفسدات عامال اور دنیا کی حقارت کے احاتے کی قوت اور آخرت کی نعمتوں کی شدید خواہش اور دل پر خوف کے غلبے پر بولا جاتا تھا پہلے فقہ لفظ کس کے لئے استعمال ہوتا تھا نمبر ایک آخرت کی راہ یعنی آخرت کی یاد دلانے کے لئے جو علم حاصل کیا جائے آفات نفوس یعنی نفس کے جو فتنے ہیں یا آفتیں ہیں ان کے دقائق یعنی ان کی باریکیاں ان کو جاننا مفسدات عامال یعنی عامال کو کرپٹ کرنے والی چیزیں یعنی جس سے عامال برباد ہو جاتے چاہے آپ نے کتنی بڑی نیکی کر رکھی ہو کوئی مثال کون سے عامال کو برباد کرنے والی چیزیں ریاکاری کے ذریعے اور غیبت سورت مور کی روشنی میں سلینڈرین کہ جو لوگ مومن عورتوں پر جو باگدامہ نے تحمت لگاتے ہیں تو کیا ہے لعنو فی الدنیا والآخرہ اور ان کے زندگی بھر کے عامال ضائع ہو گئے تو بات یہ ہے کہ پہلے لوگ اس کا فکر کرتے تھے کہ ہمیں ان علوم اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ آجائے کہ کونسی چیزیں عمل کو ضائع کرنے والی ہیں اور دنیا کی حکارت کہ دنیا کی کیا ویلیو ہے کیا قیمت ہے اس کے احاتے کی قوت یعنی حکارت کی احاتے یعنی زیادہ زیادہ اس کو جانتے تھے اور اس کی پوری لیمٹس اور اس کی باؤنڈریز کو جانتے تھے کہ کیا کیا چیزیں دنیا کی حکارت میں آتی ہیں اور آخرت کی نعمتوں کی شدید خواہش یعنی وہ علوم حاصل کرتے تھے جس سے ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ دنیا ساتھ کے آخرت کی طرف چلی جاتی اور دل پر خوف کے غلبے پہ بولا جاتا ہے انہی تقوی نام ہے نا اللہ کے ڈر کا تو وہ دل پر جو چیزیں اللہ کا ڈر لائیں آخرت کی فکر لائیں وہ ان علوم کو سیکھنے کو فق کہتے تھے حضرت حسن بسری نے کہا فقی وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز آخرت کا طالب دین پر توجہ رکھنے والا ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا پرہزگار مسلمانوں کی بے عزتی کرنے سے باز رہنے والا ان کے مال اور اسباب کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا اور ان کا خیرخواہ ہو کون ہوتا ہے فقی جو دنیا سے دے نیاز دنیا کی ہرس اور لالچ نہ ہو اس کے اندر آخرت کا طالب یعنی آخرت کا چاہنے والا دین پر توجہ رکھنے والا یعنی اس کی پرائیٹیز میں کیا ہے کہ دنیا کی خاطر میرا دین قربان نہ ہو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا یعنی اس کی توجہ عبادت کی طرف رہتی ہے آزان کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہے رمضان کا اس کا انتظار رہتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا شوق رہتا ہے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے خیالوں میں گم رہتا ہے پرہزگار یعنی حرام چیزوں سے بچنے والا ہوتا ہے مسلمانوں کی بیزتی سے باز رہنے والا یعنی نہ سامنے تانے دیتا ہے اور نہ پیچھے غیبت کرتا ہے ان کے مال اور اسباب کا محافظ یعنی ایسی کیر کرتا ہے کہ کسی کی پراپرٹی کو کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچے ہم سب ذرا اس کو دیکھیں کہ کیا جب ہم واشروم جاتے ہیں ٹائلٹ پیپر کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے اپنے گھر میں کرتے ہیں پانی کے استعمال میں اسی طرح خنات کرتے ہیں جیسے گھر میں کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز جیسے سوپی استعمال کرنا ہے تو اگر ہم کسی مسجد یا کسی کامن پراپرٹی کی حفاظت نہیں کرتے تو کسی خاص مسلمان کی پراپرٹی کی حفاظت کا خیال کہاں سے آئے گا ان کا خیر خواہ ہو یعنی ان کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتے ہیں بہتری وہ اکثر فقق و لفظ علم آخرت پر بولا کرتے تھے کیونکہ اس وقت وہ صرف فتاوہ میں مشغول ہونے کو فق نہیں کہتے تھے کہ ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مثالہ اور وہ فتوہ لکھ لکھ کر دیتے رہے ان کو بلکہ وہ اس کو عموم اور شمول کے طریقے سے لیتے تھے عموم کا مطلب ہی کہ وہ ایک جنرلائز اسے کرتے تھے اور شمول یعنی سب چیزیں اس میں شامل تھی فق صرف قانونی مثال کی فق نہیں بلکہ اپنے نفس کی بھی فق اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کی بھی فق اب اس تخصیص سے یعنی خاص کر دینے سے کہ صرف لیگل میٹرز کو جاننا جو ہے وہ فق ہے ایک ایسی تلبیس پیدا ہوئی یعنی ایسی کنفیوزن پیدا ہوئی ہے جس نے اس لفظ کو صرف ظاہری فتاوہ کے علم کے لیے خاص کر دیا یعنی صرف ظاہری ظاہری علوم کے لیے بس مختص کر دیا سپیشلائز کر دیا اور معاملہ آخرت کے علم سے بے نیازی ہوگی بے پروائی ہوگی سوچتا ہے نہیں کوئی کہ اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے دوسرا لفظ علم ہے پہلا لفظ کیا تھا فق اور دوسرا علم پہلا یہ لفظ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے مفہوم میں بولا جاتا تھا آیات سے مراد کون سی آیات ہوتی ہیں شرعی اور کونی تو پہلا علم کس کو کہتے تھے کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان اللہ کے کلام کو جانے اللہ کی کائنات کو جانے یعنی بندوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے افعال پر یعنی جو کچھ اللہ نے بنایا ہے کیا ہے پھر زیادہ تر فقی مثال میں بحث کرنے والے پر استعمال کرنے لگے اگرچہ وہ تفسیر اور احادیث سے جاہل ہی کیوں نہ ہو اور آج کل عربی میں علم کہتے ہیں سائنسز کو اب موجودہ دور کے اعتبار سے علم کا لفظ کس کے لئے استعمال ہونے لگا سائنس سبجکس کے لئے صرف آیات کونیہ کے لئے اور آیات کونیہ پہ ایسا غور کیا کہ اللہ کے تصور کو اس سے نکال باہر کیا تیسرے لفظ توحید ہے یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ تم تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو اور اس طرح سمجھو کہ اسباب اور وسائل سے توجہ پوری طرح ہٹ جائے یعنی کچھ بھی جب تم کو ملے تو تمہارے دل میں پہلا خیال کیا آئے کہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کوئی بھی چیز دیکھو تو پہلا خیال اللہ کا ہے کہ اس نے بنایا ہے اس نے کیا ہے اس کے دینے سے مجھ کو ملا ہے یہ ہے توحید اس سے توقل اور رضا حاصل ہوگی یعنی انسان کا اللہ اپر بھروسہ ہوگا اور انسان بندوں کی خوشی چھوڑ کر اللہ کو خوش کرنے کی طرف دوڑے گا اور بندے پھر خود ہی خوش ہو جائیں گے لیکن اب اس کے معنی ہے اصول دین میں فن کلام یا اصول میں سنت کلام یعنی اب اصولی اور کلامی بحثے رہ گئی ہیں توحید کے باب میں اصل روح چلی گئی حالانکہ صلح فی صالحین اس مفہوم سے بالکل نعاشنا تھے کہ انہوں نے اس علم کو کوئی ٹیکنیکل علم نہیں بنایا تھا لیکن اب یہ سبڈک بھی توحید کا سبڈک بھی کیا بن گیا ٹیکنیکل سبڈک بن گیا چوتھا لفظ تذکیر اور ذکر ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کے لیے مفید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرے تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے ہیں تو فرمایا ذکر کی مجلسیں یعنی ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ایسے ہی جیسے جنت میں سیر کرنا کیونکہ ہوتی تو کتاب یا کوئی بات ہے نا سامنے تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے نینے نکتے سیکھتا ہے تو گوہ وہ چیری پیکنگ کر رہا ہوتا ہے اب یہ لفظ منتقل ہو کر واقعات اور قصہ گوھ لوگوں کی بکواس اور یاوہ گوئی پر بولا جانے لگا اب یہ ذکر کی مجلسیں کیا بن گئیں قرآن و حدیث کی مجلسیں نہیں رہیں واز اور ذکر کے نام پر کہانیاں اور قصے اور جھوٹی اور ضعیف اور موضوع روایات کا تذکرہ ہونے لگا جو اپنے واز میں سنے سنے قصے بیان کرنے کا عادی ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہر یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ صرف کہانیاں کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں حالانکہ بہت سے کہانیاں سبچی بھی نہیں ہوتی ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی تو مقصد لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتا مقصد لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی طرف یا کسی خاص قوس کی طرف جبکہ ذکر کی اصل مجلس قوم سی ہے جس میں اللہ کی یاد دلوں میں پیدا ہو اللہ کا خواہ پائے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو وہ اصل ذکر کی مجلس اگر آپ کسی علم کی مجلس سے اٹھے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی یا اللہ کا قرب کا احساس پیدا نہیں ہوا تو گوئے آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تو اس دور میں مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کس سے بیان کرتے کہ انہوں نے اپنا ازار بن کھولا تو حضرت یعقوب کو دیکھا یعنی وہ جو زلاخہ نے ان کو بلایا تھا غلط کام کے لئے تو وہ اپنا ہاتھ موں میں لے کر کٹ رہے تھے یہ سب منگھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں یا حضرت دعوت علیہ السلام نے اوریا کو میدان جنگ میں بھیج دیا یہاں تک کہ وہ مارا گیا ایسے واقعات بیان کرنا اور سننا نقصان سے خالی نہیں یعنی جھوٹی باتیں خواہ دین کے نام پر ہو چاہے وہ حدیث کے نام پر ہو جیسے موضوع حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں یہ لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں حالانکہ جھوٹی بات کسی کو حقیقی معنوں میں دین کی طرف نہیں لاتی اگر وہ لاتی بھی ہے تو وقتی طور پر ایک عبال سہتا ہے اور اس کے بعد سب برابر ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر صحیح ایمان اور امانت تعدہ نہیں ہوتا ایسی ستھیات کہتے ہیں شیلو باتیں اور بے سر اپا سر کہتے ہیں سر کو پا کہتے ہیں پاؤں کو یعنی ایسی باتیں جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ جس کا سورس ہے نہ ریفرنس ہے ان باتوں کا سننا عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے کیونکہ ان میں عموماً محبت اور وسال اور فراق کے دکھ کا تذکرہ ہوتا ہے یعنی عشق و عشقی کا تذکرہ اور ایسی کہانیاں اور آج کے دور میں کیا ہے لوگوں کے لیے اور بہت سے ایسا آلٹرنیٹ نکل آئے ہیں اور حاضرین بالعموم اجد اور غیر محذب ہوتے ہیں انپر ہوتے ہیں انسیولائزد ہوتے ہیں ان کے باطن خواہشات اور شہوت اور اچھی صورتوں کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں غزے بسر نہیں کرتے تو اس لیے ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے دنیا کی محبت ہوتی ہے لہٰذا ان کو ایسی باتیں عواز و نصیحت میں یا ذکر کی مجلسوں میں بہت اچھی لگتی ہیں جس میں لالہ مجنون کے قصے ہوں چنانچہ یہ باتیں ان کے دلوں میں شہوانی تحریک کرتی ہیں اس سے شہوت کی آگ بڑک اٹھتی ہے اور وہ چیخ اٹھتے ہیں یعنی ایسی مجلسوں میں لوگوں پر حال بھی پڑ جاتا ہے رونے دونے بھی مچانے لگتے ہیں چیخ پکار بھی شروع ہو جاتی ہے اور پورا ایک سین کریئٹ ہو جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی کوئی تربیت نہیں ہوتی اخلاق میں کوئی بہتری نہیں آتی اور اسی طرح معاملات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی پانچ میں لفظ حکمت ہے حکمت علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے حکمت کیا ہے قرآن مجید کے آیت یاد ہے اپنے حکمت سے مطلق یعطل حکمت میشا ومیعطل حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرہ اور حکمت کیا ہے علم اور اس پر عمل علم اور عمل کا کمبونیشن اس حکمت یہ بلکر ایسے ہی ہے حکمت کو آپ یوں سمجھئے کہ جیسے آپ ایک ریسیپی بک پڑھتے ہیں اور راٹ بھی لیتے ہیں لیکن جب آپ کچن میں جاتے ہیں اور کچھ بنانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں نکلتا جیسے آپ امیجن کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو علم کو عمل میں لانے کا طریقہ نہیں ہے جس کے لیے ایکسپیڈیس چاہیے ہوتا ہے سپرووشن چاہیے ہوتی ہے کسی کی انسٹرکشنز چاہیے ہوتی ہیں حلپ چاہیے ہوتی ہے پھر آپ اس کو اس طرح کر پاتے ہیں تو اسی طرح علم عمل میں بدلنے کے لیے علم اور عمل کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے اور وہ فاصلہ ہے اس طریقے کو سیکھنے کا نام جو آپ کو جانی ہوئی چیز کو عمل میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے کوئی بھی علم آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو صرف آپ کو تھیری پڑھا کے نہیں چھوڑ دیا جاتا آپ کو ہاؤس جاب کرایا جاتا ہے اسی طرح باقی جگہوں پر بھی آپ دیکھیں آپ تو بہت ساری انیورسٹیز نہیں لازم کر دیا یہ بہت سارے کورسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ صرف کورس ورک لے نہیں سکتے اس کے لئے اس سے پہلے آپ کو ورک ایکسپیریس چاہیے ہوتا ہے دیورنگ سٹیڈیز آپ کو ورک ایکسپیریس چاہیے ہوتا ہے تو وہ علم اور عمل کو کٹھا کرتے چلے جاتے ہیں اپرنٹسٹیپ جس کو کہتے ہیں تو اگر دنیاوی علوم میں یہ ضرورت ہے تو دین میں بھی تو اس چیز کی ضرورت ہے اور اسی کا نام حتمت ہے ابن قطابہ نے کہا آدمی اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک علم اور عمل کو جمع نہ کر لے آدمی اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک اس میں علم کے ساتھ عمل نہ آ جائے جو سیکھا ہے اسے کرنے کا طریقہ نہ آئے لیکن اب یہ لفظ حکیم کا لفظ کس پہ بولے جانے لگا طبیب پر اور نجومی پر یعنی کس طرح ویلیوز جو ہیں وہ بدل گئی یعنی ہر چیز کا محفوظ میں بدل دیا اور شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن سے خصوصا دین کے معاملے میں جو اصل حقیقت ہے اس کو چھپا دیتا ہے اور یہ یہ ہر رفون الکلم والی جو مثال ہے یہ اس پر پھٹ آتی کہ تمام چیزوں کی جو اصل ہے ان کو اس سے اٹھا کے کچھ اور بنا دیا گیا معنی بدل گئے محفوظ میں بدل گئے اب جیسے اخلاق کا معنی اقل مند ہونے کا معنی عام روز میرا زندگی میں بھی جو ہم ٹرمز استعمال کرتے ہیں انکا بھی معنی بدل چکے اور پھر پھر باہر آتا ہے پھر شکل اختیار کرتا ہے So that's why موسیٰ علیہ السلام had to travel with خدر Yes That's why موسیٰ علیہ السلام had to travel with خدر to get رشد which is deeper which is inside which is an insight جس کا آپ بلتے ہیں اندر کی بات یعنی وہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے خاص الہام بھی ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی کام کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے اور یہ اللہ کی خاص نوازش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ سکھا دیتا ہے پھر وہ دوسروں کو سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ اطلحکمت امیشہ کچھ لوگوں کو علم پر عمل کرنے میں نہ دیر لگتی ہے نہ مشکل ہوتی ہوتا ہے نا ایسے ادھر سنا ادھر کیا کچھ لوگوں کو سمجھ بھی دیر سے آتی ہے اور کرنے میں بھی مشکل پیش آتی اور اس کے کئی ایک ریزن ہو سکتے تو حکمت اللہ سے مانگنے چاہیے کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں اور انسان کی طلب برتا رب بھی ہونی چاہیے پھر اللہ دیتا بھی کیونکہ اللہ کی مشیط پر ہے نا یعت الحکمت میں یہ شاہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ